اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل پائیس آور پائی امنہ شاہ آئی ہوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک کہ اگر آپ کو میرا کانٹین پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں ایک روز سب سویرے سورج ابھی تلو نہیں ہوا تھا کہ تھانے سے ایک کانسٹیبل میرے گھر آیا میرے گھر تھانے کے قریب ہی تھا کانسٹیبل نے بتایا کہ ایک صوبہ دار تھانے میں کوئی اطلاع لائیا ہے شاید کسی کی لہش کی اطلاع ہے میں تھانے جانے کے واسطے ابھی بالکل بھی تیار نہیں تھا لیکن میں بڑی ہی پھرتی سے تیار ہو کر تقریباً دورتا ہوا تھانے پہنچا اتنی پھرتی کی بابت بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کی تھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ انگریزوں کی حکومت تھی جس نے پولیس کے واسطے حکم دے رکھا تھا کہ جو ہی کسی واردات کی اطلاع ملے تم جس حالت میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو فوراں پہنچو قدر اور ڈکیتی کے معاملے میں انگریز یہ توقع رکھتا تھا کہ پولیس والے جنبود بن جائیں اور تیزی سے حرکت میں آئیں دوسری وجہ میری پھرتی کی یہ تھی کہ اطلاع لانے والا ایک فوجی تھا وہ جنگ عظیم دویم کا زمانہ تھا پولیس کے واسطے حکم تھا کہ کوئی فوجی سپائی بھی آ جائے تو اس کی بات فوراں سنو اور اس پر عمل کرو یہ فوجی جو تھانے میں آیا تھا مجھ کو بتایا گیا کہ صوبے دار ہے وہ خاضر نوکری کا صوبے دار تھا اور ایک مہینے کی چھٹی پر آیا ہوا تھا اس صوبے دار نے مجھ کو جو اطلاع دی وہ یہ تھی کہ وہ الاس صبح حصب عادت اٹھا اور کھیتوں کی طرف چلا گیا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دیہاتی علاقہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو آج اچھا بھلا شہر بن گیا ہے اس وقت یہ چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا ریلوے اسٹیشن بڑا تھا اور اناج کی بہت بڑی منڈی تھی اس کے اردگرد سے کھیت شروع ہو جاتے تھے اس سے آگے دیہاتی علاقہ تھا تھانہ قصبے میں تھا دیہاتی علاقے کا بھی کچھ حصہ میرے تھانے کے تحت آتا تھا یہ صوبے دار اسی قصبے کا رہنے والا تھا صوبے دار نے اتلا یہ دی کہ وہ کھیتوں سے آگے چلا گیا جہاں سے بنجر علاقہ شروع ہوتا تھا اس کے ساتھ اس کا بڑی اچھی نسل کا پالتو کتہ تھا صوبے دار نے دور ایک گیدر دیکھا جو موں میں کچھ اٹھائے ہوئے چلا جا رہا تھا یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ گیدر نے موں میں کیا پکڑا ہوا ہے اس کو کتے نے دیکھ لیا اور اس کے پیچھے دول پڑا یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ گیدر بہت بزدل جانور ہوتا ہے اس گیدر نے کتے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بھاگا لیکن موں میں پکڑی ہوئی چیز اس واسطے اس کو تیز بھاگنے نہیں دیتی تھی کہ یہ اس کی ٹانگوں کو لگتی تھی کتہ اس کے قریب پہنچ گیا گیدر نے موں میں پکڑی ہوئی چیز پھیکی اور اتنا تیز بھاگا کہ وہیں کہیں غائب ہو گیا کتے نے وہ چیز اٹھا لی اور صوبے دار کی طرف آیا کتہ جب قریب آیا تو صوبے دار نے دیکھا کہ یہ تو کسی انسان کا بازو ہے جو جسم سے کٹا گیا تھا صوبے دار نے کتے کو اشارہ کیا اس نے یہ انسانی بازو پھیک دیا صوبے دار نے چھک کر دیکھا بازو کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ زیادہ دن پرانا نہیں ہوا صوبے دار کو یہ اندازہ اس طرح ہوا کہ بازو میں ابھی کوئی بدو پیدا نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی خرابی پیدا ہوئی تھی صوبے دار نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے دو آدمی نظر آئے اس نے دونوں کو آوازی دے کر بلایا دونوں آئے تو صوبے دار نے ان کو بازو دکھا کر کہا کہ اس بازو کو دیکھ کر یہی خیال آتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی آدمی قتل ہوا ہے اور بازو اس کی لاج سے کٹا گیا ہے تم دونوں یہیں کھڑے رہو صوبے دار نے کہا میں تھانے اتلا دے کر آتا ہوں اس زمانے میں پولیس دیانتداری اور فرس کی لگن سے اپنا کام کرتی تھی پبلک پولیس کے ساتھ بھی تعاون کرتی تھی یہ شخص صوبے دار تھا اس واسطے ڈسپلین اور قانون کا پابند تھا وہ تھانے پہنچا اور مجھ کو رپورٹ دی صوبے دار نے اچھا کیا تھا کہ بازو وہیں چھوڑایا تھا یہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ جیدر نے کوئی نئی قبر کھوٹ کر میت کا بازو الگ کر لیا ہوگا میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور چار کانسٹیبل کو ساتھ لے کر صوبے دار کے ساتھ چل پڑا اور اس جگہ جا پہنچا جہاں بازو پڑا ہوا تھا سب سے پہلے بازو کو اس طرف سے دیکھا جس طرف سے یہ جسم سے الگ کیا گیا تھا یہ کسی درندے نے کھیچ کر الگ نہیں کیا تھا بلکہ کھلہاری سے یا کسائیوں کے بڑے بخدے سے جسم سے کٹا گیا تھا صوبے دار کا اندازہ ٹھیک تھا دو یا تین دن پہلے یہ بازو زندہ جسم کے ساتھ تھا یہ بایاں بازو تھا درمیانی اور چھوٹی انگلی میں سونے کا رنگ تھا بازو کچھ مجھایا ہوا تو تھا پھر بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی جوان آدمی کا بازو ہے صوبے دار سے پوچھا کہ گیدر کدھر سے آیا تھا صوبے دار نے جو سمت بتائی میں ادھر کھوٹ چلا گیا ہیٹ کانسٹیبل کو یہ سمجھا کر آگے دوڑا دیا کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں ہیٹ کانسٹیبل لگ بھگ پچاس در دور گیا ہوگا کہ رک گیا اور ہاتھ اوپر کیا میں بہت تیز چلتا وہاں گیا میرا اندازہ بلکل صحیح تھا وہاں ایک لموترہ گڑا کھودا گیا اور بازو اس میں دبایا گیا تھا گڑا زیادہ گہرا نہیں کھودا گیا تھا اس واسطے اس گیدر نے مشک پا کر بازو نکال لیا تھا اگر شیر چیتا یا بھیڑیا ہوتا تو بازو کو وہی بیٹھ کر کھا لیتا لیکن گیدر کی یہ روایتی بستلی تھی کہ بازو اپنے گھر لے جا کر اور چھپ کر کھانا چاہتا تھا میرے کے کانسٹیبل اور چار کانسٹیبلوں کے علاوہ وہاں بہت سے تماشائی اکھٹے ہو گئے تھے میں نے سب سے کہا کہ تھوڑی دور دور گھومتے کر دیکھیں تازہ خودی ہوئی مٹی کی دھیریاں نظر آئیں گی دھیریاں نہ ہوں تو خودی ہوئی جگہ نظر آئیں گی اور ان پر مٹی ڈالی گئی ہوگی لوگ کھیل گئے اور زمین کو کھوجنے لگے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ زمین کیسی تھی ہرے بارے کھیج جہاں ختم ہو رہے تھے وہاں سے سیموں ذر زدہ زمین شروع ہوتی تھی جو بلکل خشک تھی اس کا رنگ سفیدی مائل تھا اور اس میں چھٹ چھٹی کیئی نوکوں والی کنکریاں بکھری ہوئی تھی زمین اونچی نیچی تھی کہیں گہرائی اور کہیں بلندی تھی زمین کٹی پٹی بھی تھی وہاں ایک بھی درک نہیں تھا بلکہ گھاس کا بھی نامو نشان نہ تھا ایسی زمین کو اس علاقے کی زبان میں کلری زمین کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ دور تین گد اتر رہے تھے وہ جہاں اترے وہ جگہ ایک ٹیلے کے پیچھے تھی یہ ٹیلہ دور تک چلا گیا تھا ابھی اس ٹیلے کے پیچھے کوئی نہیں گیا تھا میں اس طرف گیا اور دھیری جیسی ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر دیکھا تھوڑی دور چند ایک گد زمین پر کچھ کھاتے ہوئے آپس میں لڑ رہے تھے میں صوبے دار کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا گدوں کو پتھر مارے صوبے دار نے ان پر اپنا کتہ چھوڑا اور گدوں کو اُلا دیا وہاں اوپر کا انسانی دھر پڑا تھا اوپر سے سر غائب تھا کمر کے نیچے ٹانگیں غائب تھیں دونوں بازو نہیں تھے کپڑوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے سینے کا گوشت پھے پڑے کلیجی وغیرہ کھائے جا چکے تھے پسنیاں اور دیگر ہڈیاں کہیں کہیں سے ننگی ہو گئی تھیں جسم کا یہ حصہ یہاں دبایا گیا تھا اتنے میں مجھ کو بتایا گیا کہ دو اور جگہ دیکھی گئی ہیں جہاں کھدائی کی ہوئی لگتی ہے میں وہاں گیا اور ایک جگہ کھدوائی وہ تو پہلے ہی کھدی ہوئی تھی مٹی نکالنی تھی سو نکلوائی تو اس میں سے دائیں بازو نکلا یہ بھی بائیں بازو کی طرح کسی جوان آدمی کا لگتا تھا اس کی مجھ کبھی گیدلوں وغیرہ کو نہیں ملی تھی اس واسطے یہ ابھی زمین میں دبا ہوا تھا پھر میں دوسری جگہ گیا وہاں بھی زمین کھدی ہوئی اور اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی مٹی نکلوائی تو ایک سر نکلا اور زری کلے پر لپٹی ہوئی مشہدی لنگی نکلی اس سے مقتول کی شناخت ہو سکتی تھی آپ سوچیں گے کیا چہرے سے شناخت نہیں ہو سکتی تھی چہرہ بھی تو اس کے ساتھی برامت ہوا تھا تو نہیں کلھاڑی مار مار کر چہرے کے ہٹیاں توڑ دی گئی تھی اور اس کا کیمہ بنا دیا گیا تھا چہرہ گوشت کا لوتھرا بنا ہوا تھا لوگوں کی تلاش اور نشاندہی پر دو جگہوں سے ایک ایک ٹانگ برامت ہوئی ٹانگے کولے سے کٹی گئی تھی پاؤں میں زری کی جوتی تھی یہ تمام ایزہ ایک دوسرے سے دور دور زمین میں دبائے گئے تھے میں بتاتا ہوں کہ بازو جگیدل کے موں سے چھڑایا گیا تھا دیکھ کر میں نے کیوں کہا تھا کہ کچھ دور جا کر دیکھو دور سے ایزہ بھی ملیں گے یہ میرا تجربہ تھا ایسے قتل انتقامی طور پر کیے جاتے ہیں قاتل کے دل میں مقتول کی اتنی زیادہ دشمنی اور نفرت ہوتی ہے کہ قتل کر کے بھی انتقام کی آگ سر نہیں ہوتی اس واسطے وہ مقتول کے ایزہ کارڈ کا تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس واردہ سے چھ سال پہلے میں نے ایک قاتل کو پکڑا تھا اس نے اپنے اس نے اپنے ہی ایک دوست کے ساتھ اپنی بیوی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تھا اور بیوی کو اس نے تلق دے دی تھی لیکن اس دوست کو اس نے باہر غیر آباد اور بیران علاقے میں لے جا کر چاکو سے قتل کیا اور اس کے ایزہ اس طرح کٹے کہ بازوں کے بھی تین تین ٹکڑے کیے تانگوں کو بھی تین تین ٹکڑوں میں کٹا کان بھی کٹ دی اور ناک بھی سر کٹا اور یہ سارے ایزہ ایک دوسرے سے دور دور دبا دیئے میں نے اس کو پکڑ لیا تھا اس نے اقبالی بیان دیا اور خود یہ تمام ایزہ برامت کرائے تھے اس کو صرف پانچ سال سزائے قید دی گئی تھی اس واسطے کہ فوری اشتیال ثابت ہو گیا تھا اب جو بارداز سنا رہا ہوں یہ بھی انتقامی قتل تھا نفرت اور انتقام کی شدت کا اندازہ صرف کٹے ہوئے ایزہ دیکھ کر نہیں بلکہ چہرہ دیکھ کر ہوتا تھا جس کا اس نے کیمہ کر دیا تھا پہلا مسئلہ تو لاش کی شنافت کا تھا اس کو کپڑوں کے ٹکڑوں سے کلے اور مشہدی لنگی سے ذریع کی جوتی اور انگلی میں پڑے ہوئے سونے کے رنگ سے شنافت کیا جا سکتا تھا میں نے تمام ایزہ ایک جگہ رکھا دیئے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے بھی پاس رکھ دیئے اور لوگوں کو کہا کہ اس کی شنافت کریں ایسا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ مقتول اس قصبے یا فلا گاؤں کا رہنے والا تھا وہ کسی دور کے گاؤں کا بھی ہو سکتا تھا کہیں جا رہا تھا تماشائیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا میں نے ہیٹ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو کہا تھا کہ لوگوں کو کہیں کہ لاش کے ٹکڑے اور دوسری چیزیں دیکھیں اور اس کو شنافت کرنے کی کوشش کریں تماشائیوں میں زیادہ تعداد اس واسطے قصبے کے لوگوں کی تھی کہ یہ قصبہ قریب تھا آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ شنافت ہو گئی شنافت کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ ایک آدمی نے مجھ کو پھٹی ہوئی کمیز کا وہ ذرا بڑا ٹکڑا دیا جس کے ساتھ پہلو والی جیب تھی یہ اس آدمی نے کہیں پڑا دیکھا تھا جیب میں کچھ پیسے تھے بڑے سائز کا ایک چاکو تھا جو اس وقت بدماش اپنے پاس رکھا کرتے تھے دو اور چیزیں جیب سے برامد ہوئیں جو مجھ کو بالکل یاد نہیں رہا کہ کیا تھی شاید ایک کاغذ بھی تھا جس پر مقتول کا نام لکھا ہوا تھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قاتل کی شنا ایسی پکی ہو گئی کہ کوئی شک ہی نہیں رہا اس کی اخیر اسی طرح ہونی تھی مجھ کو اپنے قریب ایک ڈبی ہوئی آواز سنائی دی میں نے ادھر دیکھا یہ بات صوبے دار نے کہی تھی میرے پاس نمبردار بھی کھڑا تھا اور ایک موزز آدمی بھی موجود تھا جو درپردہ تھانے داروں کا پیدائشی چمچہ اور مخبر تھا کیا یہ کوئی بدماش تھا میں نے پوچھا اصل حرام کی اولاد تھا نمبردار نے کہا اس کے مرنے کا کسی کو غم نہیں ہوگا موزز چمچے نے کہا میں نے وہاں زیادہ سوال جواب نہ کیے یہ باتیں تفتیش میں معلوم کرنی تھی کہ کون کیسا ہے اور کیا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ مقتول کے لبھائے کین آ گئے تھے اور دلوں کو دہلا دینے والا ماتم شروع ہو گیا تھا مقتول کا باپ تھاڑے ماتا ہوا میرے پاس آیا اسپیکٹر صاحب باپ نے روتے ہوئے کہا کل صبح تک میرے بیٹے کا قاتل میرے سامنے ہونا چاہیے ورنہ میں آپ کے صلاح اوپر انگریز افسروں تک شکایت پہنچا دوں گا سارا شہر میرے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر حسد سے جلتا تھا میں نے اس کی کندے پر تھپکی دی اور اتنا ہی کہا کہ اللہ کو یہی منظور تھا اب قائدے کانون کی کاروائیاں کرنی تھی لاش کے ٹکلوں کی برامدگی کے گواہ بنائے ان کے بیان لکھ کر دستخط لئے اور جو دستخط نہیں کر سکتے تھے ان کے انگوٹھیں لگوائے اور یہ تمام ٹکڑے نمبردار کے انتظام سے دو بوریوں میں بند کر کے اسپطال بھیجوا دیئے مقتول کے باپ وہ چند دیگر اشخاص کو ساتھ لیا اور میں قصوے کی طرف چل پڑا مقتول کا باپ غم کا مارا کئی قدم پیچھے آ رہا تھا اسے غم کیوں نہ ہوتا اس کا جوان بیٹا مارا گیا تھا مقتول کے عمر 20-21 سال تھی میں صوبے دار نمبردار اور موزز آدمی سے مقتول کی بابت پوچھتا گیا انہوں نے مقتول کا جو اخلاق اور کردار بتایا وہ مختصر طور پر یہ تھا کہ وہ امیر زمیدار گھرانے کا بیٹا تھا اور تین بہنوں میں افلوتا رڑکا تھا یہ علاقہ بارانی تھا یعنی زراد کا دار و مدار بارشوں پر تھا اور وہاں آپائشی کے واسطے نہریں نہیں تھی مقتول کے باپ کی بارانی زمین بخط تھی اور نہری علاقے میں بھی خاصی زمین تھی ایسے زمیدار بڑے امیر زمیدار کہلاتے ہیں مقتول کا نام ساجد تھا اور سب اسے ساجہ کہتے تھے باپ کی امیری ساجد کے دماغ کو چڑ گئی تھی اور ماں باپ نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم شہزادے ہو اور گھر میں ہی نہیں بلکہ سارے شہر میں تمہاری حکمرانی چلتی ہے اس قسم کے اوچھے امیرزادے بڑھ کے مار کر سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی ان سے ڈرتا ہے اور پھر وہ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر لڑکی ان پر مرتی ہے تیسری خرابی یہ کہ ان کے ذہنوں میں برائی بھری ہوئی ہوتی ہے اور ان کے خرق کولو فیل سے جھلکتی بھی ہے اور سب سے بڑی خرابی یہ کہ ان کے والدین ان کی اوچھی اور بہت گھٹیا حرکتوں پر فخر کرتے ہیں اور دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی تعریفیں بھی کریں مجھ کو زیادہ تشریف کی ضرورت نہیں تھی میں اس ڈائف کے شہدے شہزادوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ چلو ایک آوارہ بدماش مارا گیا کوئی کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو کوئی مومر بھکاری ہو یا کوئی ٹی بی یا کینسر کا مریض ہی کیوں نہ ہو جس کی زندگی ایک آت دن رہ گئی ہو اگر کوئی اسے مار ڈالے گا تو قاتل کو پکڑ کے سزا دلانا لازمی ہوگا قانون سب کے واسطے برابر ہوتا ہے میرے دل میں مقتول کے خلاف خاک کتنی ہی نفرت بھری ہوئی کیوں نہ تھی مجھ کو تفتیش پوری محنت اور دیانت داری سے کر کے اس کے قاتل کو پکڑنا تھا ورنہ انگریز افسر میری جان کو آ جاتے میرے بیٹھنے کا انتظام نمبردار کی بیٹھک میں کیا گیا میں نے سب سے پہلے مقتول کے باپ کو بلایا اس باپ سے میں نے سب سے پہلی بات وہی پوچھی جو ایسے موقعوں پر ہر باپ سے پوچھی جاتی ہے اور وہ یہ کہ اس کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی تھی یا مقتول کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ ہوگی مقتول ساجے کے باپ نے جو جواب دیا اس سے میرا پارا چڑ گیا توبہ کرو جی اس نے گردن اکلا کر کہا کسی نے میرے ساتھ دشمنی رکھ کر اپنا خاندان تباہ کر آنا ہے کیا چودری صاحب میں نے قصے کو دباتے ہوئے کہا میں جو بات پوچھوں اس کا صحیح اور سیدھا جواب دیں مجھ پر روب کسنے کی دوبارہ جرت نہ کرنا آپ کا خاندان تو کسی دشمن نے تباہ کر دیا ہے آپ کسی کو کیا تباہ کریں گے میں نے جو پوچھا تھا اس کا جواب دیں وہ تھنڈا پڑ گیا اور نرم سے لہجے میں بولا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں میرا دوسرا سوال اس کے بیٹے کی چال چلن اور اخلاقی حالت کی بابت تھا اس نے اپنے بیٹے کے چال چلن ان کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیئے اور یہ الفاظ بھی کہے کہ سارا شہر اس کو شریف لڑکا سمجھتا تھا چودری صاحب میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا قاتل پکڑا جائے اور میں اس کو فاسی کے تختے تک پہنچا دوں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں میں صرف آپ کا ہی بیان نہیں لوں گا بلکہ کئی اور لوگوں سے یہی سوال کروں گا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے مخبر بھی ہیں جو اس شہر کے بندے بندے کو صرف جانتے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی جانتے ہیں اگر آپ کا بیٹا شریف ہوتا تو اس طرح قتل نہ ہوتا یہ بھی سننے کہ آپ مجھ کو اس طرح گمرا کریں گے تو یہ جرم ہوگا اس نے سر جھکا لیا اور ذرا دیر بعد سر اٹھایا اور بولا وہ آخر میرا بیٹا تھا وہ مر گیا ہے میں اس کے عیب کس زمان سے بیان کروں نہ کریں میں نے کہا میں خود معلوم کروں گا آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ تک کبھی کوئی ایسی شکایت پہنچی تھی کہ آپ کے بیٹے نے کسی عورت پر دسترازی کی ہے یا کسی کی بہو بیٹی کو چھیڑا ہے نہیں اس نے جواب دیا مجھ تک ایسی کوئی شکایت نہیں پہنچی تھی میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ اس سے اس کے بیٹے کی بابت مزید دریافت کرنا بیکار ہے صرف یہی نہیں ہر وہ باب جس کا بیٹا قتل ہو جاتا ہے یہی کہتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہی شریف لڑکا تھا جو مجھ کو ہر کسی کی اخلاقی حالت سو فیسر صحیح بتا سکتے تھے میں نے صحیح پوچھا کہ اس کا بیٹا کب سے گھر سے غائب تھا اس نے جواب دیا کہ تین دنوں سے وہ تین دنوں سے غائب تھا میں نے پوچھا تو کیا آپ نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں چلا گیا ہے نہیں اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا پتہ لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی وہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ گاؤں کے ایک دوست کے پاس جا رہا ہے اور تین چار دن اسی کے ساتھ رہے گا میں نے اس گاؤں کا نام پوچھا جو اس نے بتا کر کہا کہ وہاں اس کا بڑا گہرا دوست رہتا ہے کبھی وہ اس کے پاس آ جاتا تھا اور کبھی یہ اس کے پاس چلا جاتا تھا یہ گاؤں کسپے سے کوئی دو میل دور تھا وہ بنجر اور کلی جگہ جہاں سے مقتول کی لاش کے ٹکڑے ملے تھے کسپے اور گاؤں کے درمیان تھی میں نے اس کے اس دوست کا نام بھی دریافت کر کے لکھ لیا اس کا نام ایوب تھا مطمئن رہے کہ آپ کے بیٹا اپنے دوست کے گاؤں ہی ہوگا ہاں جی اس نے جواب دیا یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا کہ بیٹا وہاں گیا میں نے بتایا ہے کہ دونوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا میرے سراغ غصہ دماغ میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا وہ یہ کہ مجھ کو یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول اس گاؤں پوچھا بھی تھا یا نہیں یا وہاں پہنچا تھا اور واپسی پر قتل ہو گیا اس کے باپ نے بتایا تھا کہ مقتول تین دن پہلے گیا تھا میں نے اس کی لائش کے ٹکلوں پر غور کیا تو خیال آیا کہ یہ عیزہ دو تین دن پہلے کاٹے گئے ہوں گے اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ گاؤں کو جاتے ہوئے قتل ہوا مقتول کے باپ کی بابت تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس سے بیٹے کے بارے میں کچھ پوچھنا محض بیکار ہے لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بہت ہی غمزدہ تھا اور ہچکیاں اور سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی اور کچھ تسلیاں بھی دیں اس کے جانے کے بعد نمدار کو اور اس کے بعد اس معزز مقویر کو اپنے پاس بٹھایا جو موقع عبادت پر میرے ساتھ تھا اب میں نے ان دونوں سے مقتول کے چال چلن اور اخلاق وغیرہ کی بابت تفصیلی رپورٹ لی وہ راستے میں مجھ کو یہی رپورٹ دیتے آئے تھے اب میں نے ان سے مزید باتیں پوچھیں پوچھیں لیکن ان کے پاس کوئی اضافہ نہیں تھا میں یہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ مقتول نے کسی کی بہو بیٹی پر دست درازی یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہوگی اور اس عورت کے لوہہ کی نے مقتول سے اس طرح انتقام لیا یا کسی کے ساتھ اس کے خراب تعلقات ہوں گے اور یہ راز کھل جانے پر مقتول قتل ہو گیا دونوں مجھ کو کوئی ٹھوس واقعہ نہ سنا سکے نمبردار نے کہا کہ مقتول کوئی خوبصورت جوان نہیں تھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کے پیچھے پھٹا تھا تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ اچھے یا باوقات گھروں کی عورتوں کے ساتھ چھڑ خانی کرتا تھا ایسی جرت اس نے کبھی نہیں کی تھی غریب گھرانوں کی لڑکیوں کے پیچھے پھٹا تھا اور ایک پار اس نے محلے کی بھنگن کی نوجوان لڑکی کے ساتھ دوستی کر لی تھی نمبردار اور معزز آدمی نے بتائے کہ ڈیر پونے دو سال پہلے مقتول نے ایک باوقار خاندان کی لڑکی کے ساتھ گلی سے گزرتے ہوئے چھڑ خانی کی تھی لڑکی نے رکھ کر اس کو گالیاں دیں اور محلے کے آدمی اکھٹا ہو گئے لڑکی کے دو بھائی آ گئے اور انہوں نے مقتول کو بہت مارا پیٹا اس مار پیٹ میں محلے کے تین چار اور لڑکے بھی شامل ہو گئے تھے مقتول کا باپ شکاری بندوق لے کر باہر آ گیا اور سب کو للکارا محلے کے بڑی عمر کے کئی آدمی بغا موجود تھے انہوں نے مقتول کے باپ کی بہت بیزیتی کی اور کہا کہ وہ یہ بندوق چلا کر دیکھے پھر دیکھے کہ وہ اس کے گھر کا کیا حشر ہوتا ہے اس محلے میں دو ریجسٹرٹ بدماش بھی رہتے تھے ان کو پتا چلا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس محلے میں کسی کی بیٹی کو کسی کے بیٹے نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے مختصر بات یہ ہے کہ مقتول اور اس کے باپ کو لوگوں نے اس قدر زلیل کر دیا کہ تین چار دن باپ بیٹا گھر سے باہر بھی نہ نکلے میں نے پوچھا کہ پھر مقتول کا رویہ کچھ تبدیل نہیں ہوا ان دونوں نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ یہ تو پوتروں کا بگڑا ہوا لڑکا تھا اس کے رویہ میں کوئی تبدیل ہی نہ آئی سوائے اس کے کہ محلے کی لڑکیاں اس کی نظربازی اور چھڑخانی سے بلکل محفوظ ہو گئیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سے یہ نہ سمجھوں کہ مقتول نے کچھ شریفانہ زندگی شروع کر دی ہوگی اس نے یہ رویہ قائم رکھا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا بدماش سمجھتا تھا اور عمومن بڑھ کے مارتا رہتا تھا